بڑی خبر دراصل رائیپور سے ہے چھتیزگڑ کی راجنیتی کے لحاظ سے یہ خبر اہم اس لیے بھی کیونکہ بی جے پی نیتا کا کانگریس کے اور پردیش کے مکہ منتری بھوپیش بگیل کے تعریف کرنا کیا کسی نئے سمیکرن کو جنم دے رہا ہے یا پھر دراصل معاملہ کچھ اور ہی ہے تو خبر رائیپور سے جہاں پر کانگریس کی سرکار کے قائل نظر آ رہے ہیں بی جے پی کے پورو ویدھائک بی جے پی نیتا یودویر سنگھ جدیو مکہ منتری بھوپیش بھگیل کینہوں نے تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ بھگیل کی تعریف کے دوران کہا کہ انہوں نے بھوپیش بھگیل سے سنگھرش کرنا سیکھا ہے یودویر سنگھ جدیو پورو بی جے پی کے ویدھائک ہیں اپنی ہی پارٹی پر بڑا آروپ انہوں نے لگایا کہ بی جے پی دراصل اب ویہ پاریوں کی پارٹی ہو گئی ہے یودویر سنگھ جدیو نے جب یہ بیان دیا تب ایسے میں ان کے کانگریس میں جانے کو لے کر اٹکلیں اور بھی تیز ہو گئی ہیں یودویر سنگھ جدیو بی جے پی کے قدعور نیتا رہے جدیو کے پتر بھی ہیں اور خود بی جے پی کے ویدھائک بھی رہ چکے ہیں آدھی تنامدے ہمارے سموا داتا نے یودویر سے بات کی مدبردیش جب چھتیزگڑ سے الگ ہوا تو چھتیزگڑ میں بھارتی جنتہ پارٹی مطلب ڈلیپ سنگھ جدیو یہ نام سے جانا جاتا تھا جدیو پریوار لگاتار ستہ پکش میں بھی بھاگیدار رہا لیکن اس کے بعد سے اچانک ہاش یہ پر چلے گیا آخر کیا کارن رہے اس کے میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے یودویر سنگھ جدیو ہیں میں ان سے باتچیت کروں گا بیدھائیق رہے آپ چندرپور سے بیوریج کارپوریشن کے ادھیش بھی رہے اچانک پارٹی سے دوری کا کیا کارن ہے دیکھیں دوری کا کوئی کارن نہیں ہے پارٹی کو جب کبھی بھی لگے میری ضرورت ہے پارٹی نے کہا آدھیش کیا میں نے کیا اب جب پارٹی کو نہیں لگتا میری ضرورت نہیں ہے تو ہم تو اپنے ہندوٹ کے کام میں لگے رکھتے ہیں دیکھیں جو کام اچھا کرے گا اس کے لوگ تعریف کریں گے اس کے پرتی جھکاو رکھیں گے اور چھتیس گڑھ واسیوں لاغتار شوشن کے شکار ہوتے ہیں آئے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں جب چھتیس گڑھ واسیوں راج واپس آئے گا یہ راج کون لا سکتا ہے واپس ربان سنگھ کی بھوپیش بھگیل تیسرا بھی کوئی ہے لا سکتا ہے ابھی کون لاتا وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ سرکار تو بھی کانگریس کی چل رہی ہے اور چھتیس گڑھ واسیوں کانگریس کی سرکار میں ہی آیا اس کے پہلے تو چھتیس گڑھ واسیوں بھوپیش اچھا کام کر رہا ہے چھتیس گڑھ واسیوں کی بہتر اچھا کس نے کیا یہ سوال ہے اب میں آپ سے پوچھوں آپ بتائیں بہتر کس نے کیا میرا کام ہے آپ سے سوال کرنا آپ کا کام ہے جواب دیکھیں بات اگر چھتیس گڑیا کی ہیں تو جو برطمان سرکار ہے اس کے میں ناکامیاں بھی بہت ہیں میں یہ نہیں کہا تھا کہ بہت کامیاب سرکار ہیں بہت ناکامیاں ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ چھتیس گڑھ واسی جو ہونا چاہیے آج جتنے بھی منتری ہیں آج جتنے بھی سینئر نیتا ہیں وہ مانٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کا جن میں ان کے لادن پوشن ان کی سنسکریتی چھتیس گڑھ رہی ہے کہیں نہیں کہیں ہمارے دل میں وہ کمی رہی ہے جن کو چھتیس گڑھ سے مطلب نہیں ہے جو ویپار جیدہ روچی رکھتے ہیں وہ جیدہ آگے تھے پارٹی میں تو یہ فرق دیکھتا ہے باقی تو ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ تھے ہمارے ساتھ یدفیر سنگھ جدیو جی جنہوں نے تمام ویشیوں پر ہم سے بات چیت کی اور نشیط طور پر ویپخش کے ناتے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں فیلحال ناراضگی ضرور نظر آ رہی ہے بھاویش میں کس پارٹی میں رہیں گے ابھی وہ کلیر بلکل نہیں بتا رہے ہیں اور امید ہم کو یہی تھی کہ ابھی تک وہ کلیر بتائیں گے نہیں لیکن جس طرح سے کانگریس سرکار کی تاریفیں کر رہے ہیں مکہ منتری کی تاریف ٹی اے سنگھ دیو کی تاریف باقی منتریوں کی تاریف تو بھاویش میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ یدفیر سنگھ جدیو کدھر رہتے ہیں یدفیر سنگھ جدیو خود بی جے پی کے ودھائک رہ چکے ہیں لیکن اپنی ہی پارٹی پر آروپ لگانے کے ساتھ کانگریس کی تاریف کرنا یا سیدھے طور پر کہیں تو مکہ منتری بھوپیش بھگھیل کے کام کی تاریف کرنا کیا کسی آگے آنے والے وقت میں کسی بڑے قدم کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے عالیٰ کی کیا یہ اتنا آسان ہوگا کیونکہ کانگریس کی جو اب تک کی راجنیتی یا چھبی رہی ہے چاہے وہ چھتیزگڑ کی ہو یا پھر دیش بھر میں ہو تو کانگریس میں ابھی تک کسی بھی ایسے شخص سے کنارہ کرنے کی کوشش رکھی یا پھر دوری بنائے رکھی اس دوری کو مینٹین کیا ہے اب تک جس وقتی کی چھبی ہی ہندوت وہ کو لے کر ہو تو یہ کیا آنے والے وقت میں اتنا آسان ہوگا اگر وہ کانگریس میں جانے کی سوچیں بھی تو خود کانگریس کے اندر ہی کیا اس بات کو سوکار کیا جائے گا بہرحال آدیت نے عامدیو ہمارے سومادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے آدیت آپ نے بات کی یدوویر سنگھ جودیو سے ان کے بیانوں کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کا جھکاو اگر کانگریس کی طرف ہو رہا ہے تو کیا وہ یہ بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں اور کتنا آسان یا کتنا مشکل ہو سکتا ہے ان کا کانگریس میں جانا دیکھیں یدوویر سنگھ جودیو بہت بڑی شکتیت ہے مکتو جی آپ نے بھی ستیس گھڑ کو بہت قریب سے دیکھا ہے سنگھ جودیو کے بیٹے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے وہ پریوار جس نے بی جے پی کو ستیس گھڑ میں سٹینڈ کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا مکہ منتری بوپیش بگل سے بہتر کوئی آدمی نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روین چوبے محمد اکبر اور ٹی اے سنگھ دیو میرے لیے سب کچھ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پیل پنیا سے میرے پریواری سمبند ہے تو یہ بہت الگ طریقے کی راجنیتی پر اشارہ کر رہا ہے جس طرح سے بیاپاریوں کی پارٹی کہہ رہا ہے یدوویر سنگھ جودیو چھوٹا مٹا بیان نہیں ہے دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی بیاپاریوں کی پارٹی بھارتی جنتا پارٹی میں سنگھرش کرنے والا کوئی رہ نہیں گیا ہے آلہ کمان جو ابھی کا ہے اس کے خلاف بہت زیادہ ناراضی ہے تو اس میں کوئی دور آیا نہیں کہ یدوویر سنگھ جودیو کی کانگریس میں جانے کی جو ہے وہ بڑھتے جا رہی ہیں کیونکہ میرے پاس جو جانکاری ہے وہ یہی ہے کہ یدوویر سنگھ جودیو کی کانگریس میں کبھی بھی جا سکتے ہیں وہ بھارتی بھارتی انتہ پارٹی کو کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں بڑے نتاؤں کی کئی سطر پر ان سے باتچیت ہو چکی اور ایسا ہوتا ہے تو پورے چھتیز گڑھ کے لئے بہت بڑا دھکا ہوگا جس شخص نے اپنے موچوں کو داؤ پر لگا دیا تھا آپ کو یاد ہوگا بلاسپور میں رینو جوگی کے خلاف جب چناؤ لڑے تھے انہوں نے دلیف سنگیدھوں نے اپنے موچوں کو داؤ پر لگا دیا تھا لیکن اب یہ کیا اتنا آسان ہوگا کیونکہ جس مدے کی آپ بات کر رہے ہیں ہندوتو وادی راجنیتی جودیف پریوار کرتا رہا اور خود یدوویر سنگھ جودیف بھی جو ہیں اس کے اگوا رہے ہیں تو کیا یہ اتنا آسان ہوگا کانگریس کی اپنی جو وچاردھارہ کہیں یا اس کی جو راجنیتی کہیں وہ ایک الگ قسم کی رہی ہے بلکہ دیکھیں مقصود جی آتم سممان سے بڑا کوئی چیز نہیں ہوتی دیکھیں جشپور کا جب چناؤ ہوا تھا مجھے بہت اچھے سے آتے جب ربان سنگھ مکہ منتری سے چناؤ ہوتا 2018 میں ان کو بلکل الگ خلق کر دیا گیا تھا اور اس میں جشپور کی سبھی سیٹیں جو اس پریوار کی پرابہوں میں سیٹیں تینوں ویدھان سبہ سیٹیں وہاں کی بھارتی انتہ پارٹی ہار گئی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنی ناراضگی دکھائی تو رائیگر لوگتبہ میں جشپور آتا ہے ان کو پراباری بنایا گیا پنچائج چناؤ کا پراباری بنایا گیا اور اگر آتما سممان نہیں مل رہا تو آتما سممان کے ساتھ سمجھوتا آخر کب تک بیانپاریوں کی پارٹی ہو گئی ہے جو اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے باجو کی سیٹ نہیں جیتا سکتے ان کو اگر آپ تردیش پتہ دکاری بنا دیں گے ان کی اگر چلتے رہے گی پارٹی میں تو پارٹی تو گرت میں جائے گی ہی جائے گی یہ یدویر سنگھ جدے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جن کے پتا اور جنہوں نے خود بہت شکریہ تمام ڈیٹیل کے لیے آپ آتما سممان کے لیے اگر پھر اس طرح کی بات ہو یا کہیں سمجھوتا کرنا پڑے تو پھر کیا وچار دھارا سے بھی سمجھوتا ہو جائے گا یہ سوال ایک ضرور ہے